آپ ﷺ نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی کیا مطلب وہ بعد میں آئیں گے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ربکا سیات عاریات بہت سی عورت سنفانی لم اراہما آپ ﷺ نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی کیا مطلب وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی وہ بعد میں آئیں گے اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قوم مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں فرمائے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے ہر وقت کھوڑا لٹکا رہے گا ان کا دوسرا فرمایا کاسیات عاریات ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا فرمایا رؤوس اہنہ ان کے سر ایسے ہوں گے کہ اسنمت البخت جیسے اوٹ کے کوہان ہوتے ہیں ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چس لباس پہننا جس سے جسم کے آزا جھلکتے ہو یا ایسا باریگ لباس پہننا جس سے جسم کی خال نظر آتی ہو اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی برہنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اتنا دور رکھے گا چاہیے نماز پڑھیں چاہے حج کریں چاہے زکاة دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی کتنا بڑا حکم ہے مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑا جا رہی ہیں ایک بات میں بار بار کہتا ہوں دیکھو اپنی بیٹیوں کو پروپر ڈریس پہنایا کرو لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے بچیاں تو قابو میں ہی ہوتی ہیں نا کسی بھی دیندار کو کھڑا کر دو اس کی بیٹے کا لباس دیکھو اور اس کی بیٹی کا لباس دیکھو ابھی میں ہونگ کونگ گیا نا مردوں کے پورے کپڑے ہیں پورے نا ان کا بس میں چل رہا ہوتا مو بھی چھپا لیں وہ اور ان کنٹریز میں خواتین کے کپڑے کیا ہیں شارٹ دو چار سٹیکر کہیں سے ادھار لے کے وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تکلف ہے بھئی یعنی بعض ایک صاحب کہنے لگے ان سے بولو کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ خامخہ کی ٹینشن مرد پورے اور عورتوں کا اب وہی کلچر کہاں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور کیسے آ رہا ہے والدین اپنی بچیوں کے لئے ایسے کپڑے لے کر آ رہے ہیں ابھی تو بچی ہے بھائی اگر وہ ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے اس کو بھی چڑڈی پہناو بنیان پہنا کے بھار نکال دو اس کو بیٹے کو اپنے بیٹے کو چڑڈی بنیان نہیں بیٹے کو پروپر ڈریس پہنائیں گے بیٹی کو کیا کریں گے آدھی آدھی پنڈیوں کی فروکیں ہیں سلیولیس فروکیں ان کو پہنائیں گے آدھی آدھی پنڈیوں کی شلواریں ہیں اور سلیولیس ان کو فروکیں پہنائیں گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں بچے کو پروپر ڈریس پہنا کے اس کا آدھی بنانا پڑتا ہے اس سے بچے میں حیاء پیدا ہو جاتی ہے شرم پیدا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتے چڑڈی بنیان میں بچے گھومتے رہتے ہیں وہ پھر بڑے ہو کر بھی چڑڈی بنیان میں